السلام علیکم ناظرین آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجیکیٹل انفو میں خوش آمدید دوستو آج ہم پاکستان اور ہندوستان کی بہترین نسل کی بینس کے بارے میں بات کریں گے ہم جانیں گے کہ یہ بینس کہاں پائی جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اور یہ کتنا دودھ دیتی ہے تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ جانکاری کی اور کنڈی بینس دوستو کنڈی بینس دودھ دینے والی بینسوں کی ایک بڑے نام والی نسل ہے جو دودھ دینے میں پاکستان میں دوسرے نمبر پر ہے اس نسل کی بینسوں کو پاکستان میں سندھی کنڈی اور ہندوستان میں بنی بینس کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس بینس کی بریڈنگ لائن کی بات کریں تو یہ بینس پاکستان کے سندھ اسٹیٹ کے دادو، ہیدراباد، کراچی، لارکانہ، نواب شاہ، سانگڑ اور ٹھٹھا زلوں سے نکلتی ہے اسی کارن وہاں اس بینس کو سندھی مرہ بھی کہا جاتا ہے اور بات اگر ہندوستان کی کریں تو وہاں اس نسل کو بنی بینس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ گجرات کے کچھ کے علاقوں میں بڑی سنکھیا میں پائی جاتی ہے دوستو اس بینس کی پہچان کی بات کریں تو کنڈی بینسوں کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس نسل کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ بینس پوری جیٹ بلیک کالی رنگت کی ہوتی ہے اور اس بینس کی پونچ پاؤں سر سب جیٹ بلیک کالی رنگت کے ہی ہوتے ہیں اور دوسری بڑی پہچان اس کے کرلی سنگ ہوتے ہیں اس کے جو سنگ ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں اور مچھلی پکڑنے والی کنڈی جیسے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس بینس کو کنڈی نام دیا گیا ہے دوستو کنڈی نسل کی بینسوں کے جسم پر وائٹ سفید دبے اور سیدھے سنگ اس نسل میں ناپسندیدہ مانے جاتے ہیں اور ایسی بینسوں کی قیمت بھی بہت ہی کم لگائی جاتی ہے دوستو کنڈی بینسوں کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے اور ان کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اور ان کے جو کان ہیں وہ درمیانے سائز کے ہوتے ہیں اور ان بینسوں کے اڈر مطلب ہوانے کی بات کریں تو ان کے ہوانے بڑے اور کافی مضبوط ہوتے ہیں دوستو بریڈنگ ایج کی بات کریں تو اس نسل کے نربے سے تیس مہینوں میں جوان ہو جاتے ہیں اور مادہ بینس شتیس مہینوں میں مکمل جوان ہو جاتی ہے مطلب کہ پہلا بچہ دینے کے قابل ہو جاتی ہے دوستو بات اگر وزن اور قد کاٹ کی کریں تو اس نسل کے نربے سے جوان ہو جانے پر سات سو کلوگرام تک کی وزنی ہو جاتے ہیں اور مادہ بینس جوان ہو جانے پر شیسو کلوگرام تک کی وزنی ہو جاتی ہے اور قد کارٹ میں نربیں سے جوان ہو جانے پر 135 سینٹی میٹر اور مہدہ بینس جوان ہو جانے پر 125 سینٹی میٹر تک پہنچ جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں دوستو کنڈی بینس ایک لیکٹیشن پیرڈ مطلب ایک سوے کے 320 دنوں کے بیچ 2200 لٹر تک دودھ دیتی ہے جس میں 6.5 پراتشت سے ادھیک بٹر فیٹ مطلب مکھن پایا جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو ان بینسوں میں دودھ کی پیداوار ایک دن میں 15 لٹرز بھی ریکارڈ کی گئی ہے اور ان بینسوں کا لیکٹیشن پیرڈ مطلب سوے کا دورانیہ 320 دنوں تک چلتا رہتا ہے دوستو اس نسل کی بینس کی قیمت کی بات کریں تو ہندوستان میں اس نسل کی جوان مادہ بینس ڈیٹھ لاکھ سے لے کر ڈائی لاکھ انڈین روپے میں آسانی سے مل جاتی ہے دوستو تو یہ تھی کنڈی بینس کے بارے میں دلچسپ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو یہ بینس کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو بلا ججگ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ایجیکٹل انفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ